السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا اضانہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قیست نمبر 692 امارت کے احکام فقہاں کی نظر میں ایک مکمل بحث ہے اسے غور سے پڑھیں اور سنیں نمبر ایک امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا خروج کے بارے نکتے نظر نمبر دو ظالم اور فاسق امیر اور حکمران کے خلاف خروج کے بارے میں امام ابو حنیفہ کی رائے کیا تھی نمبر تین اس بارے میں حنفیہ کا اختلاف ہے امام تحاوی کی کتاب عقیدت تحاویہ سے معلوم ہوتا ہے کہ امام صاحب کا نکتے نظر ظالم اور فاسق امیر اور حکمران کے خلاف عدم خروج کا تھا وہ لکھتے ہیں کہ یہ فقہائے ملت امام ابو حنیفہ امام ابو یسف اور امام محمد رحمہم اللہ و اجمعین کے مذہب پر اہل سنت والجماعت کے عقائد کا بیان ہے اور یہ ائمہ حضرات جن اصول دین کا اعتقاد رکھتے تھے اور ان کو رب العالمین کا دین قرار دیتے تھے اس رسالے میں ان عقائد اور اصولوں کا بیان ہے اور ہم اپنے مسلمان حکمرانوں اور عمرہ کے خلاف خروج کو جائز نہیں سمجھتے اگرچہ وہ ظلم ہی کیوں نہ کرے اور ہم ایسے عمرہ اور حکمرانوں کے خلاف بدعا بھی نہیں کرتے نہ ہی ان کی اطاعت سے ہاتھ کھینچتے ہیں اور ان کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت میں شمار کرتے ہیں جس کو اللہ نے فرض قرار دیا ہے جب تک یہ حکمران کسی گناہ کا حکم نہ دے اور ہم ان کی اصلاع اور معافی کی دعا کرتے ہیں نمبر چھے اسی عقیدے کا اظہار ابن عبیل از ہنفی نے عقیدت تحاویہ کی شرح میں بھی بیان کیا ہے وہ لکھتے ہیں اگرچہ وہ عمرہ اور حکمران ظلم کریں پھر بھی ان کی اطاعت لازم ہیں یہ اس وجہ سے ہے کہ ان کی اطاعت سے نکل جانے میں جو فساد اور بگاڑ ہے وہ اس فساد سے کئی گناہ زیادہ ہے جو ان کے ظلم کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے اور اگر امت ان کے ظلم پر صبر کرے گی تو اس کے گناہ معاف ہوں گے اور اس کے درجات بلند ہوں گے کیونکہ اللہ تعالی نے اس ظالم حکمرانوں کو ہمارے اوپر ہمارے آمال کے بگاڑ کی وجہ سے مسلط کیا ہے اور سزا عمل کے جنس سے ہی ہے یعنی امتیوں نے ایک دوسرے پر ظلم کیا تو اللہ تعالی نے ان پر ظالم حکمران بطور سزا مسلط کر دیئے پس ہم پر لازم ہے کہ ہم توبہ اور استغفار اور اصلاح عمل کی خوب کوشش کریں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں جو بھی تم کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ تمہارے آمال کا نتیجہ ہے اور تمہارے بہت سے آمال سے تو اللہ تعالی ایسے ہی درگزر فرما دیتے ہیں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا اور کیا جب تمہیں ایک بڑی مصیبت پہنچی یعنی اہد میں جبکہ تم اس سے دگنا مصیبت کفار کو بدر میں پہنچا چکے تھے تو تم نے کہا یہ مصیبت کہاں سے آگئی آپ کہہ دیں یہ مصیبت تمہاری اپنی جانوں کی طرف سے ہے یعنی تمہارے آمال کا نتیجہ ہے اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا جو بھی تمہیں بھلائی پہنچتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے اور جو بھی تمہیں برائی پہنچتی ہے وہ تمہاری اپنی جانوں کی طرف سے ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا اور اسی طرح ہم بعض ظالموں کا حکمران بعض دوسرے ظالموں کو بنا دیتے ہیں اس وجہ سے کہ جو وہ ظالم عمال کرتے تھے پس اگر یا یا حکمران کے ظلم سے نجات چاہتی ہے تو وہ خود ظلم کرنا ترک کر دے بریلوی اور دیوبندی مدارس میں عموماً عقیدے کی جو کتاب پڑھائی جاتی ہے یا بطور نساب مقرر ہے وہ شرع عقائد النصفیہ ہے اس کتاب میں بھی علامہ سعد الدین تفتہ زانی نے ظالم اور فاسق حکمرانوں کے خلاف آدم خروج ہی کا عقیدہ بیان کیا ہے امام محمد کی کتاب السیر القبیر سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کا موقف بھی ظالم اور فاسق حکمرانوں کے خلاف آدم خروج کا تھا وہ فرماتے ہیں سوائے اس کے کہ وہ حکمران کسی شخص کو ایسے کام کا حکم دے کہ جس کے بارے میں کسی ایک کو بھی اشتباہ نہ ہو کہ وہ حلاقت ہے یا حکمران کسی شخص کو معاصیت کا حکم دے تو اس وقت اس مسئلے میں حکمران کی اطاعت ریایہ پر لازم نہیں ہے لیکن ان کی لئے یہ بھی لازم ہے کہ وہ صبر کرے اور اپنے امیر اور حکمران کی خلاف خروج نہ کرے جیسا کہ حدیث ابن عباس میں ہیں کہ آپ نے فرمایا جو کوئی اپنے حکمران میں کوئی ناپسندیدہ عمر دیکھے تو اس پر صبر کرے کیونکہ جس نے بالشت بھر بھی مسلمانوں کی اجتماعیت کی مخالفت کی اور اسی حالت میں وہ مر گیا تو وہ جاہلیت کی موت مرا حنفیہ کے خاتمت المحققین علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں کہ حنفیہ کے نزدیک عدالت صحت امامت کے لئے شرط نہیں بس فاسق امام کی تقلید کراہت کے ساتھ جائز ہیں بس اگر تو حالت عدل میں اس کو امامت دی گئی اور پھر وہ ظالم اور فاسق بن گیا تو خود بخود معذول نہیں ہوگا لیکن اگر فتنے کا اندیشہ نہ ہو یعنی اگر پر امن طریقے سے معذولی ممکن ہو تو اس کو معذولی کرنا لازم ہے اور یہ بھی امت پر واجب ہے کہ ایسے امام کے لئے دعا کرے اور اس کے خلاف خروج واجب نہیں ہے امام ابو حنیفہ کا موقف بھی یہی ہے تمام حنفیہ نے اس مسئلے کی توجیح یہ بیان کی ہے کہ صحابہ بنو امیہ کے حکمرانوں کے پیچھے نماز پڑھ لیتے تھے اور صحابہ نے بنو امیہ کے حکمرانوں کی ولایت قبول بھی کی فائدہ کتنی اہم اور اصول کی بات فرمائی گئی کہ صبر کرو اور امیر سے الہیدہ مت ہو جاؤ اس لیے کہ امیر کے ظلم سے اگر تمہیں دس فیصدی نقصان پہنچے گا تو تمہارے الہیدہ ہونے سے امت کا دس فیصدی نہیں بلکہ ہزار فیصدی نقصان ہوگا اور یہ بات دنیا نے آنکھوں سے دیکھا کہ شورائی بزرگوں کے مرکز نظام الدین چھوڑ دینے سے ہزار درجہ فساد میں آیا اور امت مسلمہ کا بڑا نقصان ہوا اگر یہ درجن و شورائی بزرگ اپنے مفادات کے نہ ملنے پر صبر کر لیتے اور تقوی اختیار کر لیتے اور امیر اور مرکز کے باغی نہ بنتے تو اللہ کا وعدہ پورا ہو جاتا وَمَن يَتَّقِ وَيَسْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُزِعُ عَجْرَ الْمُحْسِنِينَ جو تقوی اختیار کرے اور صبر کرے تو یقیناً اللہ تعالی ان کا عجر ضائع نہیں کرے گا شورائیوں کا انجام یہ ہوا کہ ساری دنیا سے شورائیت چٹائی کی طرح سمیڑ دی گئی آوازیں بے زور ہو کر رہ گئی آواز لگانے والے بے حیثیت کر کے رکھ دئیے گئے بنگلہ دیش کا دوہزار بیس والا عمارت والا اجتماع شورائیت کی تابوت کی آخری کیل ثابت ہوگا جس طرح اور انگاباد اور انگلینڈ کے اجتماعات شورائیت کے خاتمے کا سبب بنے اب ایک رائیونڈ مرکز باقی رہ گیا ہے وہ بھی چند دنوں کا مہمان ہے اس لیے کہ عالمی مرکز کی تبلیغ وہاں بھی چل پڑی ہے بنگلہ دیش میں بھی اسی طرح سے کام اوپر آیا ہے پڑوسی ملک میں تو سارے علماء متحد ہیں سب عالمی مرکز سے عقیدت رکھتے ہیں اس لیے کام کے ابرنے کے مواقع زیادہ میسر ہیں جس طرح بنگلہ دیش والے تاریخ لے کر عالمی مرکز حاضر ہوتے ہیں اسی طرح کوئی ترتیب عمل میں آئے رائیونڈ کے قدیم شورا والے اور مقیمین حضرات شورایت کے متشرین اور مفسدین عملے سے سہمے ہوئے رہتے ہیں فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَتَعُوُ فیرعون کے ڈر سے اس کی قوم اس کی اطاعت کرتی تھی اس لیے قدیم شورا والے اور مقیمین حضرات سے جہاں بھی چلنے کو کہا جاتا ہے یہ بیچارے شورایت کی اطاعت وجہ لاتے ہیں اور ساتھ ہو جاتے ہیں دراصل ان میں دعوت سرائیت کی ہی نہیں اگر دعوت دامنگیر ہو تو دعی بندوں سے ڈرے اور مرے یہ ممکن ہی نہیں اپنے دعی ہونے کے جانچنے کا عالی ملامت اور خوف ہے اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرہ تو واقعی یہ دعی اللہ ہے اور جس کی حالت اس کے برعکس ہو تو دعوتی کام اس کے پاس سے بھی نہیں گزرا اور یہ خود کو دھوکہ دے رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ یہ دعی اللہ ہے وَلَا يَخَافُونَ اللَّوْمَتَ اللَّائِمْ کی یہی توضیح اور تشریح ہے دعی ایک جواڑی کے مانند ہوتا ہے جہاں اچھی چال دیکھی وہاں سب کچھ لگا دیا اگر یہ رائیون والے عالم مرکز نظام الدین والی دعوت کو زندہ کرنے کے خاطر مرکز رائیون چھوڑ دیتے اور سڑکوں پر آ جاتے اور اپنی چودرہ ہٹ کو اللہ کے واسطے قربان کر دیتے تو ان کی اس قربانی پر اللہ سارے ملک کے لوگوں کو دعوتی کام پر کھڑا کر دیتا اور سارے ملک میں عالمی نہج کا دعوتی کام وجود میں آ جاتا امت کی عموم میں شامل نہیں ہوں گے تو دعوتی سمرات اور برکات سے محروم رہیں گے فَدْخُلِي فِي عِبَادِي وَدْخُلِي جَنَّتِي مَعْنَا عُبَدِي اللَّهِ صَبْ بَلْيَاوِي رَحْمَتِي اللَّهِ فَرْمَاتے تھے کہ عباد عموم اور عوام ہیں اور جنت خواص کی جگہ ہے خواص تک پہنچنے کا راستہ عوام سے ہو کر جاتا ہے لہٰذا عمومی محنت ہی کے ذریعے خواص کی صفات سے مزین ہو سکیں گے انبیاء اور صحابہ عوام میں رہتے بستے تھے جو دائی بھی عمومیت کے بگر خواص میں اپنا مقام بنا لیا وہ تباہ ہونے اور تباہی لانے سے نہیں بچ سکا شورائی گروپ کے تباہی کی یہی ایک سب سے بڑی وجہ ہے کہ انہیں عمومی محنت اور اس میں رگڑے کھانا نصیب نہیں ہوا تبلیغ میں آنکھ بھی کھولی تو خواص میں جناب لات صاحب کے بارے میں کوئی نہیں بتا سکتا کہ انہوں نے چند سال بھی عمومی محنت میں لگائے ہوں پیدل جماعتوں میں دھکے کھاتے پھرے ہوں اور کوئی بستی شہر زیلہ صوبہ ملک ان کی محنت کی آماجگاہ بنا رہا ہو یہی حال تقریباً سبھی کا ہے بڑوں میں مولانا رحمت اللہ صاحب نے صوبہ مدراز کو کام پر اٹھایا بھائی فضل کریم نے حادہ ہندوستان کو مولانا انس پونہ والے نے صوبہ مہاراشتر کو بڑے سعید بھائی نے صوبہ مدی پردیش کو کھڑا کیا ایسے سیکڑوں حضرات ہیں جن کی قربانیوں اور للہیت نے ایسے نقوش چھوڑ گئے کہ قیامت تک لوگ یاد رکھیں گے ہم تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں اللہ کرے ہم کو تبلیغ لگ جائے ہمارے اجتماعات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور آفیت والا قماملہ فرمائے اور ساری انسانیت کو اللہ حمومی ہدایت نصیب فرمائے آمین برحمتی کا یا رحم الرحیم